اشتركوا في القناة سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم رَبِّشْ رَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِأَمْرِ وَاخْلُ الْعُدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اس سورہ بکرہ کی آیت نمبر 142 ہے جس سے ہم آج کے متعلق قرآن کی ابتداء کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کا وہ واقعہ بڑی تفصیل سے آیا جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے صحابزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خان کعبہ کی تعمیر فرمائی بیت اللہ کی اس تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ اب اس بات کو بیان فرمارے ہیں کہ ہم نے اسی بیت اللہ کو اب ہمیشہ کے لیے قبلہ بنانے کا ارادہ کر ریا ہے یعنی اگرچہ مکہ میں تعمیر شدائی اللہ تعالیٰ کا یہ گھر شروع سے ہی قبلہ تھا لیکن عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ وہ مسجد جو کہ فرستین میں واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عارضی طور پر قبلہ بنا دیا اس قبلہ کا عارضی ہونا خود علماء یہود کو بھی معلوم تھا اس کا تذکرہ بھی ابھی آگے آئے گا اور ان کو یہ بات دی معلوم تھی کہ وہ جو آخری نبی آئے گا وہ اس قبلوں کو تبدیل کرے گا لہذا اللہ تعالیٰ نے اب قبلے کی تبدیلی کا یہ فیصلہ کیا اور اشارت ہوتا ہے ان قریب کہیں گے اب یہ بے وقوف لوگ یہ احمق لوگ کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے جس پر کہ یہ پہلے سے تھے یعنی وہ لوگ جو کہ حماقت مبتلا ہو چکے ہیں اور ان کے حماقت کا تذکرہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے دین سے کون انعراف کرے گا کون منحرف ہو سکتا ہے سوائے اس کے وہ جس نے اپنے آپ کو حماقت مبتلا کر دیا ہے تو انہی احمق لوگ اور بے وقوف لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ان قریب کہیں گے کہ جب ہم یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اب ہم نے دے رہے ہیں تو آخر ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی کے لئے ہے مشرق اور مغرب یہ قبلہ ایک محظ ظاہری چیز ہے تم نے اس قبلے کو ہی اصل سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نہ تو کسی مغرب کے سمت میں ہے نہ کسی مشرق کے سمت میں ہے قبلے کی طرف رخ کرنا اصل میں اس بات کے علامت نہیں ہے کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سمت میں ہے بلکہ یہ عبادت میں ایک نظم پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس قبلوں کو مقرر کیا تاکہ تم ایک نظم کے ساتھ ایک طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اللہ کی عبادت کرو اور نماز پڑھو تو لہذا ان سے کہہ دیجئے کہ تمام مشرق اور تمام مغرب تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اللہ تعالیٰ ہر سمت میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے یعنی وہ جو کہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لئے قبلے کے یہ تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس طرف بھی آئے جیسے بھی آئے اس طرف فرمبو کر کے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے پھر اگلی آیت 143 میں تحویل قبلہ کے ذکر کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے اس تحویل امت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اب ہم اس امت کو بھی تحویل کر رہے ہیں وہ جو دنولت کے منصف پر فائز تھے کبھی بنی اسرائیل وہ جو شہادت الناس کے منصف پر فائز تھے یہ منصف اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کو اب ہم یہ تفویز کر رہے ہیں لہذا اشارت ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور رسول تم پر یہ شہادت دے یعنی بنی اسرائیل اور اس کے وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب اس عظیم منصف کی ذمہ داری تم پر عید ہوتی ہے تم رسول سے اس حق بات کو لو اور دنیا تک اس حق بات کو پہنچاؤ یعنی گویا ہے کہ تم ایک درمیان کی امت ہو رسول اور تمام عوام الناس کے درمیان امتِ وسط یعنی تم درمیان کی امت ہو رسول سے تم اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگے اور دنیا تک یہ پہنچانے کی ذمہ داری تم پر عید ہوتی ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بن جاؤ اور رسول تم پر یہ شہادت دیں اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا اس قبل پر جس پر کہ آپ پہلے سے تھے یعنی وہ سابقہ قبلہ بیت المقدس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہم نے پہلے سے آپ کے لئے مقرر کیا تھا وہ صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے جو کہ رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے یعنی ایک طرف سے یہ امتحان مکہ والوں کے لئے بھی تھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ایجرد فرمائی تو آپ نے سابقہ قبلہ یعنی بیت المقدس کے طرف ہی روح کر کے نماز کا آغاز کیا تو یہ مکہ والے بنی اسمائیل کے لئے بھی یہ امتحان تھا تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس امتحان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو کہ اس قبلہ اور یہ ظاہری حکم کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے اور کون ہے جس کے نزدیک اصل حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اب تم بیت المقدس کے طرف مو کر کے نماز پڑھو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سہر تسلیم خم کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے آزمائش تھی اور واقعی یہ بہت بھاری بات تھی بہت بڑی آزمائش تھی مگر ان کے لئے نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخش دی ہے جو ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق آ گئے ہیں تو ان کی رئے یہ کوئی بھاری بات نہیں وما کانا لئی غضیع ایمانکم اور اس امتحان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا یعنی در حقیقت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہیں اس امتحان میں ناکام ہو جاتے اور اس طرح سے تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جاتا لیکن یہ امتحان جو اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں کہ تاکہ تمہاری تربیت ہو سکے امتحانات اسی لئے لیے جاتے ہیں کہ تاکہ انسان کی ترقی ہو سکے ارتکائی مراحل کو وہ تیہ کر سکے ایک سری کے بعد دوسری سری پر وہ ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس پر میں وہ پہنچ سکے اسی لئے امتحانات منقض کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرمارے ہیں کہ یہ ہم نے امتحان تمہاری ایمان کو ضائع کرنے کے لئے منقض نہیں کیا تھا بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت شفیق ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرے کہا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے آپ کا آسمان کے طرف بار بار اٹھنا آپ کی نظری آسمان کے طرف اٹھ رہی تھی کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ میں اس قبلے کو تبدیل کروں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم جو مدینہ میں مجھے ملا ہے یہ اصل میں ایک عارضی حکم ہے اور انقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اصل قبلے کو بحال کرنے کا حکم آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انتظار کر رہے تھے تو اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ یقینا ہم دیکھ رہے تھے آپ کی چہرے کا آسمان کے طرف بار بار اٹھنا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو بس اب ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اس قبلے کے طرف جو آپ کو پسند ہے فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَزْجِدِ الْحَرَامِ تو بس آپ اپنے مو کو اسی مزیدِ حرام اسی بیت اللہ کے طرف کر لیں یعنی جب کبھی بھی آپ نماز پڑھیں تو اپنے چہرے کو اسی کے طرف کر لیں وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوَجُوَكُمْ شَطْرَ اور جہاں کہیں بھی ہو تم اے مسلمانوں اپنے چہرے کو اسی کے طرف کر لیا کرو بے شک وہ لوگ جنگوں کی کتاب دی گئی تھی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے یعنی اہلِ کتاب یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ اس قبلے کی تبدیلی کر دے گا اور اصل قبلہ تو در حقیقت یہی بیت اللہ ہے تو اہلِ کتاب کو تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے لیکن وہ جان بوچھ کر حد درمی اور زد میں اس بات کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں اور اگر آپ لے آئیں وہ جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر طرح کی نشانی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گی یعنی یہ زد میں آ چکے ہیں اسی کو انہوں نے اپنی تاثب کی بنیاد بنا لیا ہے کہ یہ میرا قبلہ اور وہ تمہارا قبلہ تو لہذا اس زد میں زد میں اب آپ چاہے کتنی بھی علامات لے آئیں کتنی بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آئیں یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے انہوں نے جان بوچھ کر حق کا انکار کر دیا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے تحت آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں اور ان میں سے بھی کوئی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے ان بنی اسرائیل میں بھی یہود و نسارہ میں بھی آپس میں اختلاف ہے وہ بیت المقدس کے ایک مشرقی گوشت کو قبلہ مانتے ہیں نسارہ اور یہ بیت المقدس کے مغربی گوشت کو قبلہ مان جائے تھا تو نیازہ قبلے کے معاملے میں خود ان کے دمیان بھی اختلاف ہیں اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو بالکل آپ تو ظالم ہو یعنی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے جذباتی لوگوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اب ان کو منانے کا صرف یہ ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف حکم دیا جارہا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں کہ اس طرح سے وہ آپ کی بات کو مان لیں گے تو یہ بات انصاف کے مترادف نہیں ہے یہ بات انصاف کے منافی ہے وہ لوگ جنگوں کے ہم نے کتاب دی ہے ان کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی وہ ان ساری باتوں کو ان ساری دعوت کو جن کے سامنے آ رہی ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں لیکن یہ جان بوجھ کر حق کا انکار کر رہے ہیں یہ اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو کہ حق کو چھپاتا ہے وہم یعلمون درہالہ کے وہ جانتا ہے علم رکھتا ہے جان بوجھ کر وہ حق کو لوگوں کے سامنے چھپا رہا ہے الحق کو میر رب بکا جبکہ یہ حق جو ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن من الممترین تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ پھر شک کرنے والوں میں اس سے نہ ہو جائیں آپ کو جو بات بیان کیا رہے یا دی جائے رہے وہ بالکل حق ہے اور ہر ایک کے لئے ہم نے ایک سمت مقرر کر لی ہے ایک قبلہ مقرر کیا ہے یعنی یہاں پر قبلوں کو مثال بنا کر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نزب العین ہے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے جس کی طرف وہ اپنے روح کو کرتا ہے فستویک الخیرات تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں سقط حاصل کرنے کی کوشش کرو یعنی تم ان ظاہری چیزوں کو چھوڑ دو یہ قبلہ جو محض دین کا ایک ظاہر ہے تم اصل میں نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو تمہارا رخ اور تمہارا ٹارگٹ تمہاری سبقت یہ ظاہری چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکھٹا کر کے لے آئے گا یعنی ایک وقت آئے گا بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شئے پر قادر ہیں پھر اس بات کو دورا کے بیان کیا جا رہا ہے اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں یعنی سفر میں بھی اگر آپ کہیں نکلیں تو اب آپ نے رخ کو مسجدِ حرام کے طرف کر لیا کریں بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اور اس بات کو پھر ایک بار سنلو مزید تعقید کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنی چہرے کو اسی مزیدِ حرام کے طرف کر لیا کریں نماز کے وقت اور اے مسلمانوں جہاں کہیں سے تم بھی نکلو سفر میں بھی اگر کہیں سے نکلو کہیں بھی ہو تو نماز کے لئے اپنے چہرے کو اسی کے طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہ رہے یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ قبلہ تبدیل نہیں ہوتا تو یہی بات بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک حجت اور ایک دلیل کو طور پر پیش کرتے ہیں اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ اس قبلے کو تحویل کرے گا اور بایت اللہ کو بطور قبلہ وہ بحال کر دے گا اور اگر آپ یہ قبلہ کو تبدیل نہ کرتے تو یہی چیز ان کے حق میں حجت اور دلیل بن جاتی تو عرط مطلعہ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لئے بھی تبدیل کیا کہ تاکہ لوگوں کے لئے تم پر کوئی دلیل باقی نہ رہے کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ ظالم ہیں تو ان کی زبان تو پھر کوئی چیز بند نہیں کر سکتی وہ تو ہر حال میں اسی طرح سے مین میخ نکالتے رہیں گے اور دوسری وجہ یہ بس بات کو بیان کی جا رہی ہے اس قبلے کی تبدیل نہیں کی کہ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر اتمام کروں یعنی دین کی تکمیل اب تمہارے ہاتھوں ہونے والی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ ہو یہ دین کی تکمیل ہوگی تو لہذا یہ نعمت سے مراد دین کی تکمیل ہے تاکہ اس نعمت کو اس دین کی تکمیل کو میں تم پر اتمام کر دوں وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تیسری بات یہ ہے کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تاکہ تم کو ہدایت مل جائے یعنی یہ تین وجہات اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ کیوں ہم نے اس قبلے کو تبدیل کیا تاکہ اہلِ کتاب کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے اور تاکہ میری نعمت کا اتمام ہو جائے اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو چنانچہ یہی مقاسد تھے جن کے تحت ہم نے بھیج دیا ایک رسول تم میں جو کہ تم ہی میں سے ہیں یعنی تمہارے درمیان ایک رسول ہم نے بھیج دیا جو کہ در حقیقت تم ہی میں سے آیا ہے يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے وَيُوْزَكِّيْكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے تمہارا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلَّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور اس مقصد کے لئے تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُعَلَّمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور تم کو وہ چیز سکھاتا ہے جو کہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے جو تم کو نہیں معلوم تھا وہ چیز وہ تم کو سکھاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پر دھورا کر بیان کر رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض منصبی ہے کہ جو یہ مضمونی سے پہلے ہمارے سامنے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 139 میں آ گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے زمین میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو انہی الفاظ میں دعا کی رَبَّنَا وَبَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ تو تقریباً انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان کیا ترہیزہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بھیج دیا ایک رسول تم میں جو کہ تمہیں میں سے آیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھ کر تلاوت کرتا ہے تمہیں اسی قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے اور وہ تمہارا تذکیہ کرتا ہے جو کہ دین کا اصل بنیادی مقصد ہے کہ تمہیں پاک کیا جائے اس لیے کہ یہ پاکیزہ اروہ ہیں پاکیزہ روح ہیں وہی جنت میں جائیں گی اور تذکیہ کرنے کے لئے پاک کرنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے کوئی خان کا تعمیر نہیں کرتا کوئی اور مشکہ نہیں کراتا بلکہ اسی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جس کے بارے میں آیت نمبر 29 کے ذیل میں ہمیں یہ بات سمجھ چکے کہ یہ کتاب اور حکمت کیا ہے یہ قرآن حکیمی کے دو پارٹ ہیں ایک اس کا قانونی اور شرعی پہلو وہ جو شریعت کے احکامات ہیں اس کو درہنگی قطور قرآن حکیم کتاب کہتا ہے اور وہ جو ایمان اور اخلاقیات کے مضامین ہیں بنیادی انسانی اخلاقیات اور ایمان کے جو بنیادی مضامین ہیں اس کو قرآن حکیم الحکمہ کہتا ہے قرآن حکیم انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ہم جانتے ہیں کہ تورات صرف کتاب ہے اس کے اندر قانون اور شریعت کا بیان ہے اور انجیل صرف اور صرف حکمت ہے اس کے اندر ایمان اور اخلاقیات کے مباحث ہیں لیکن قرآن حکیم ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے وہ کتاب اور حکمت ہے اس کے اندر قانون بھی ہے شریعت بھی ہے اور حکمت بھی ہے اس کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا یعنی وہ ایمان اور اخلاقیات کے مضامین میں بیان کیا گیا تو اسی کتاب کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو کہ آپ پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں وَيُعَلْمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور اس طریقے سے وہ تم کو وہ چیز سکھاتے ہیں جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ اب گفتگو کا اختام ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے تو لہٰذا انتہائی اختامی کلمات بڑے جامع کلمات بیان کیا جارہے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ تم میرے شکر بجا لاؤ میرے شکر گزار بن کے رہو اور تم میری ناشکری مت کرو یہاں پر قرآن حکیم کا وہ پہلا حصہ ایک سو باون آیت مکمل ہوئی جس اس کے اندر خطاب سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے تھا اب یہاں سے آیت نمبر ایک سو ترپن سے خطاب موجودہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے ان کی تاثیر کا اعلان ان کی بحیثیت امت مسلمہ تاثیر کا اعلان تو آیت نمبر ایک سو تہتالیس میں ہو چکا اب یہاں پر ان سے خطاب کیا جا رہا ہے لہذا اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے لیے ان کے تذکیر اور تطہیر کے احکامات آئیں گے ہمارے سامنے یعنی مسلمانوں کو ان کی شریعت کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ دیے جائیں گے جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اس کا تذکیرہ بھی اسی مقام میں آئے گا زکاة اور اسی طرح انفاق اللہ تعالیٰ گرامہ مار خرج کرنا اس کا بری تفصیلی بیان جو ہے وہ اس مقام پر آئے گا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ گرامہ جہاد کرنا قتال کرنا یہ بھی جو ہے وہ ان مقامات کے موضوعات میں سے ہوں گے گویا کہ اب وہ مقامات آ رہا ہے سورہ بکرہ کا جس کے مخاطب درحقیقت ہم ہیں اللہ تعالیٰ اب ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو بنی اسماعیل کو جو کہ اس خاص منصب پر فائز کیا گئے تھے انہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اب تم کو یہ جو ہم نے ایک عظیم منصب پر فائز کیا ہے آیت نمبر 144 میں جو بیان کیا تو اس عظیم منصب کے حق کو ادا کرنے کے لئے کچھ ہدایت دی جا رہی ہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ یعنی صبر ڈٹے رہو جمع رہو تمہارے پاؤں ڈھگمگا نہیں جانے چاہیے اس راستے میں تمہیں پر بڑی آزمائشیں بھی آئیں گے امتحنات بھی آئیں گے لیکن یہ ہے کہ تمہارے قدم میں کوئی لرزش پیدا نہ ہو اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو خصوصاً نماز اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے اور یہاں پر خاص طور پر فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز اور نفل نماز میں جو سب سے اہم نماز ہے تحجد کی نماز اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو ان نماز کے ذریعے سے ان اللہ ماء الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اور مت کہو ان لوگوں کے بارے میں تم اس کا شعور نہیں رکھتے یعنی بیان گیا جا رہا ہے کہ یہ راہ بہت کٹھن ہے یہ ذمہ داری بہت کٹھن ہے جو کہ اب تمہارے اوپر آ رہی ہے اس راہ میں تمہیں اپنے جانوں کا نظرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا تو لہٰذا جو لوگ بھی اس راہ میں قتل ہو جائیں شہادت کے ردبے کو پا جائیں تو پھر ان کو جو ہے وہ تم مردہ مت کہو بلکہ وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کیا زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے یعنی یہ اصل میں عالم برزق کی زندگی ہے جس کو کہ ہم شعور یہاں اس دنیا میں نہیں رکھتے ہم نہیں سمجھ سکتے یعنی ہم یہ اس زندگی کو تو جانتے ہیں جو کہ جسم کے ساتھ عطا کی جاتی ہے یعنی یہ دنیا کے زندگی جو کہ ہمیں جسم کے ساتھ عطا کی گئی اور آخرت میں جو کہ زندگی ہمیں ملنے والی ہے وہ بھی جسم کے ساتھ عطا کی جائے گی لہذا اس کا بھی ہم کچھ نہ کچھ ادراک رکھتے ہیں لیکن اس کے درمیان میں وہ جو عالم برزق کا وقت ہے وہ زندگی جسم کے ساتھ نہیں ہے تو اس زندگی کی کیا حیثیت ہے کیا حقیقت ہے وہ ہم نہیں جانتے سے یعنی بیان فرما رہے ہیں کہ بس اتنے باتنی بات سمجھ لو کہ در حقیقت وہ زندہ ہیں لیکن یہ کہ تم کو ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں اور ہم کہ تم کو لازمان آزمائیں گے اس راستے میں کسی قدر خوف سے اور بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَسْتَمْرَاتِ اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے وَبَشِّرِ الْصَابِرِينَ تو بشارہ دے دیجئے صبر کرنے والوں کو یعنی جو اس راستے میں اب صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر آپ ان کو بشارہ دے دیجئے یعنی وہ جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں جو رسول کے ساتھی ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے کٹھن امتحان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اصلاحیں بڑے سخت امتحان میں ڈالے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اسی طرح کی مشکت امتحانے میں مبتلا کیے گئے اور جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اس طرح کی امتحانات میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ سور کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کہ ہم تسرح پر اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اللہی کے لئے ہیں اور ہم اسی کے طرف جانے والے ہیں اسی کے طرف ہمارا ملجا و مہوہ ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر انعیتیں ہوں گی ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہوں گی اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہدایات یا آفتہ ہوں گے ہدایات کو پا لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حذا و استغفر اللہ لی و لکم موسیقی